بسم اللہ الرحمن الرحیم امام بارگاہ تھی کندھار میں یہاں پر اب تک جو ہے وہ تیس کے قریب جو لوگ ہیں وہ شہید ہوئے ہیں بیس کے قریب لوگ ایسے ہیں جو شدید زخمی ہے اور زخمیوں کو اس وقت لوکل ہسپتال میں لے جایا جا رہا ہے یہ دھماکہ ابھی ہوا ہے بلکل ابھی پندرہ منٹ پہلے کی خبر ہے اور یہ خودکش حملہ تھا اس امام بارگاہ مسجد میں تقریباً چار ہزار نمازیوں کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے بہت بڑی مسجد ہے اور یہ واقعہ بھی دیکھیں کندوز کا معاملہ بھی تھنڈا ہوا نہیں جس میں چھتالیس لوگ تقریباً شہید ہوئے تھے اور ایک سو تر تالیس کے قریب زخمی جس کی ذمہ داری جو تھی وہ دائش نے لے لی تھی وہ دہشتگرد گروپ جو دنیا بھر میں بدنام ہے اپنے حملوں میں اور جس کندوز کے حملے میں جس شخص کو استعمال کیا گیا تھا وہ چین کا ایک مسلمان ایوگر تھا اور پھر ویڈیو میں بھی بات میں نہ دکھایا اب یہ دوبارہ حملہ جو ہے اہل تشیر کمیونٹی پر اسی لیے کیا گیا کہ اس علاقے میں اس ملک میں افراد تفریح پیدا کی جائے طالبان بلا شبہ بدل چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب سے ہم حکومت میں آئے ہیں اگر کوئی شخص بھوکا سویا یا حتیٰ کہ سرسبز درخت اگر سوک کر ختم ہوا تو اس کی ذمہ داری ہم لیں گے اقلیتوں کے ساتھ ان کا اچھا برتاؤ یہ چیز ثابت کرتا ہے کہ ان کی پوری کوشش ہے لیکن شطرنج کی بسات اب اُلٹ چکی ہے افغان حکومت جب موجود تھی آپ کو یاد ہے تو طالبان ان پر میگنیٹک ڈیوائس سے گاڑیوں کو لگا کر اڑایا کرتے تھے اب طالبان حکومت موجود ہے اور افغان سابقہ حکومت اور ان کی سابقہ جاسوس اجنسی نڈی ایس اسرائیل کی موساد اور شام اور عراق سے آئی ہوئے دہشتگرد مکمل سرپرستی کے ساتھ یہاں پر صرف اور صرف جو اہل اتشی کمیونٹی یا دوسری جو اقلیتیں ہیں اس کی بڑی وجہ ہے کیونکہ ایران کی طرف سے سپورٹ ملتی ہے اخلاقی مالی اہل اتشی کمیونٹی کو تو افغان طالبان کو ایران کے سامنے کھڑا کرنا سب سے بڑا مشن یہی ہے ماضی میں بھی یہ کوشش ہوتی رہی پاکستان میں آپ کو پتا ہے بلوچستان میں کوئٹا میں ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ جو پاکستان میں ظلم و ستم ہوا اس کی کوئی مثال نہیں لیکن پاکستانی قوم نے یکجہ ہو کر دہشتگردی کو شکست دی اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے دشمن کی چال کامیاب نہیں ہونے دی اور اس میں بہت سے شادتیں ہوئیں بہت سے مزدور غریب لوگ اس علاقے کے اپنی امن کی تاریخ جو اپنے خون سے لکھ کر چلے گے اب یہی کام جو افغانستان میں ہو رہا ہے یہاں پر بھی پوری کوشش ہے کہ افغان طالبان اسے روکنے میں ناکام ہو اور الزام لگے کہ یہ ناہل ہیں ان سے ایک حکومت نہیں چل سکتی یہ صرف لڑ سکتے ہیں اور انہیں اب روکنے کے لیے افغان طالبان کو بہت بڑا آپریشن کرنا پڑے گا لیکن اس سے پہلے کہ دیکھیں جس طرح دائش کے ٹھکانوں پر انہوں نے پہلے تباہ و برباد کیے اب یہ وسیع پیمانے پر کام انہیں کرنا پڑے گا تاکہ یہ ظالم جابر جو لوگ ہیں ان کو اس طرح اٹھایا جائے لیکن جب یہ آپریشن ہوگا تو پھر افغان طالبان بھی بدنام ہوگی اور کہا جائے گا دیکھیں اس وقت ان کی افغان طالبان کی انٹیلیجنس سروسز ٹھیک نہیں ہیں ان کو پکڑنے میں بہت مشکلات کا سامنہ ہے ان کے ساتھ جو لوگ لڑ رہے ہیں دائش کے لوگ وہ بھی انہی علاقوں میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو تعلق رکھتے ہیں کندھار جلال آباد نگرہار یہ وہ تمام علاقے ہیں جو انٹی طالبان ہیں یہاں پر ان علاقوں میں ان لوگوں کا دائش کا اور ان کے حمایت یافتہ لوگ بہت اثروں رسوک موجود تھا طاقت بھی ان کے پاس بہت ہے افغان طالبان جو ہیں وہ ان علاقوں میں بڑے آپریشن کریں گے تو مسائل بڑھ جائیں گے اسی لئے اس کا حال آپریشن اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ہے اب دیکھیں ایران کی حکومت نے ابھی حالی میں افغان طالبان سے کہا کہ آپ کو اقلیتوں کا خاص خیال رکھنا پڑے گا کیونکہ یہ اس وقت نشانے پر موجود ہیں اور ان کو نشانہ بنا کر ہمارے تعلقات خراب کیے جائیں گے یہ بات ہوئی ہے ایران اور افغانستان کے درمیان جواب میں افغان طالبان نے یقین دھیانی کرائی کہ ہم کوشش کریں گے کہ ایسا معاملہ دوبارہ نہ ہو لیکن آپ دیکھیں کہ پچھلے جمعہ کو اور آج پھر جمعہ کو دوسرا واقعہ ہوا انہی معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے پھر ایران کے ابھی آپ دیکھیں جو میجر جنرل محمد حسین بغوی ہیں وہ ایران آئے پاکستان آئے انہوں نے وہاں جنرل لدیم رضا عفظیر اعظم سمیت آرمی چیف آئی ایس آئی ان سب سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں جو سب سے اہم معاملہ تھا وہ یہی تھا کیونکہ ایران میں یاد رکھے دو طرح کے سوکر سیاستدان تقسیم ہو چکے ہیں ایک وہ قدامت پسند لوگ ہیں جو کہ ڈائے ہارڈ لوگ ہیں بڑے ہارڈ ہٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ پنشیر ویلی میں جو لوگ لڑ رہے تھے اور اس وقت جو ہزارہ کمیونٹی کے اہل تشریف موجود ہیں افغانستان میں ہمیں ان کا تحفظ کرنا ہمارا فرض ہے ہمیں انہیں بچانے کے لیے خود گراؤنڈ پر جانا پچائیے دوسری طرف حکومت کے سیاستدان موجود ہیں وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ معاملات افہام و تفہیم سے حل ہو سکتے ہیں افغانستان کے معاملات میں ایران ڈیریکٹ دخل نہیں دے گا اس سے مسائل بڑھیں گے کم نہیں ہوں گے دوسری طرف ترکی تاجکستان ازباکستان روس چین قطر اور سب سے بڑھ کر پاکستان یہ بات کہہ چکے ہیں کہ حکومت ان تمام گروپس میں ان تمام لوگوں کو شامل کرے تاکہ ان کی نمائندگی سے یہی فائدہ ہوگا کہ یہ اپنے اپنے علاقے کی سیکیورٹی کے خود ذمہ دار ہوں گے تو پھر افغان طالبان یہ حکومت اور براہ راست یہ الزام نہیں آسکے گا الزامات تو آئیں گے ظاہر ہے لیکن کم اس کم اس کی شدت کام ہو جائے گی اب چین کے دوسری طرف جو خطشات ہیں ایوگر مسلمانوں کے دشتگردوں کے والے سے جو ان میں سے دشتگرد لوگ موجود ہیں جنہیں چین سمجھتا ہے کہ ان کے لئے خطرہ ہے ان تمام معاملات کو حل کرنے کے لئے جو افغان طالبان ہے بلا شبہ انہیں چین پاکستان اور ایران کی سخت ضرورت ہے اور دیکھیں سب سے بڑا جو انٹیلیجنس کا نیٹورک جاسوسی کا نظام اور آپریشن کی صلحیتیں یہ تین چیزیں نے چاہیے لازمی یہ افغان طالبان خود آپ کو پتا ہے بیس سال تک گوریلا وار لڑتے رہے انہیں بڑی اچھی طرح اندازہ ہے کہ یہ جنگ کتنی خطرناک ہے اور کتنوں عرصہ کے مزید بھی چل سکتی ہے پاکستان کی فوج دنیا کی ایک بہترین ممتاز حیثیت رکھنے والی شاندار فوج اب تک پچھلے سونہ سال سے تحریک طالبان کو ختم کرنے کے در پہ ہے لیکن یہ ایک مرت ہے اس کے جگہ سمالنے کے لئے دو اور آ جاتے ہیں اس لئے اب حکومت نے یہاں تک اعلان کیا کہ ان کے ساتھ معایدہ کیا جائے تاکہ ان میں سے اچھے برے لوگوں کو الگ کریں اور پھر بڑے آپریشن کر کے جو برے لوگ ہیں زیادہ برے ان کو کیفرے کردار تک پہنچائیں افغانی طالبان کو بھی انہی بنیادوں پر سوچنا ہوگا کیونکہ اگر یہ معاملات اس طرح چلتے رہے تو اس صورت میں دیگر ممالک جو ہیں جو ان پر پریشر ڈال نہیں آلی وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ شاید افغان طالبان صرف لڑنا جانتے ہیں حکومت چلانا ان کے بس کا کام نہیں ہے معاملات اگر زیادہ خراب ہوئے معاذ اللہ اللہ تعالی محفوظ رکھے سب کو تو پھر جس کا خدشہ وزیراعظم نے بھی کر لیا اور باقی لوگ بھی گائے بگائے کرتے رہے کہ پھر ملک جو افغانستان سیول وار کی طرف جا سکتا ہے اور یہ سیول وار بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا اور اگر اس میں انہوں نے مسئلہ کی چنگاری چلا دی تو میں آپ کو پریڈٹ کر رہا ہوں میری ویڈیو آپ سنبھال کر رکھیں پھر اس کی جو تپش ہے وہ تمام پڑوسی مالک تک جائے گی اور دشملانے افغانستان یہ چاہتے ہیں دوسری طرح افغانستان میں آپ کو پتہ ہے امریکہ کا اسلحہ بھی اس وقت جو مارکٹ میں بک رہے ہیں وہ اسلحہ وہ پاکستان کی طرح بھی کافی طرح سمگل کرنے کی کوشش ہوتی رہی ہے اسے روکنا بہت ضروری ہے بارٹر کے دونوں اطراف میرے خیال میں یہ آنے والے دنوں میں بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے اس اسلحہ کو روکنا اور سخت سزائیں دیں فوری سزائیں دیں کیونکہ یہ اسلحہ غلط ہاتھوں میں لگنا شروع ہو گیا تو پھر یہ مسائل کنٹرول سے باہر چلے جائیں گے اس لیے افغان طالبان کے پاس اس وقت حکومت چلانے کے لیے نہ صرف انہیں فنڈز چاہیے بلکہ پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات بھی چاہیے اور یہ تمام چیلنجز ان کے لیے موجود ہیں لیکن اس پر بہت محنت ہے بہت کام کرنا ہے اور دوسری طرف آپ کو پتہ ہے چیزوں کو سبتاج کرنے کے لیے بہت سی قوتیں لگی ہوئیں ہیں ایجنسیاں دنیا بھر کی لگی ہوئیں یہاں پر کام کر رہی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ابھی حالی میں سی اے اے کی جو رپورٹ آئی ہے جو نیو یارک پوسٹ نے شائعہ کی جس پر میں ویڈیو بنا چکا ہوں میں تفصیل میں نے جاتا ہے جس میں پاکستان ایران اور چائنہ میں ان کے ڈبل ایجنٹس کو ان ملکوں میں ان ایجنسیوں نے کس طرح پہلیاتوں کی وفاداری بدلی ان کو خرید لیا جب انہوں نے راستے سے ہٹا دیا تو افغانستان میں بہت سے ڈبل ایجنٹس کام کر رہے ہیں ان لوگوں کو دیکھنا ہوگا کہ کس طرح یہ معاملات بہتر ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کی جان جان و مال جمعہ کا دن مبارک ہے اس پر محفوظ رکھیں اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ